رمضان المبارک کے مہینے میں سات سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے روزے داروں کو چکرا کر رکھ دیا بجلی نہ ہونے سے شہری سک کرمی میں بلبلہ اٹھے شہری کہتے ہیں یہ رمضان کا باورکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں یہ سات سے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پشلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا انہوں نے ساڑھے تین سال چار سال جو گزارے ہیں الحمدللہ بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ان کو آئے ہوئے انہوں نے بہترین آل کر دی ہے اس رمضان کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ شروع کی ہوئی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہونی شروع ہو گی ہے جس کی وجہ سے عمام بہت پریشان ہے جس کی وجہ سے بچے سکول جاتے ہیں تو تب بھی پریشانی ہوتی ہے سیریک ٹائم پریشانی ہوتی ہے افتاریک ٹائم پریشانی ہوتی ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی نہیں آتا سہری اور افتاری کے وقت بھی لائٹ چلی جاتی ہے کاروباری اثرات بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہیں وہیں پر دوسری جانب درزیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے کپڑوں کے بہت زیادہ آرڈر لے رکھے ہیں اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے آرڈر تیار نہیں ہو پا رہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کم از کم رمضان المباری کے آخری عشرے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں مسوابٹی کیپیٹل ٹی وی راول پنڈی